مرحوم نے دو دفاع مجھے حکم دیا لوگوں کی نوجودگی میں مجلس کے بعد کہ میں ان کا مرسیہ ان کی زندگی میں سہتوں میں تار کر دوسری باتوں میں لگا دیا ان کو میں آخر کار ایک دفاع خلمتی فرمایا کہ میرا مرسیہ کہہ دیجے میں کس کو سمجھ کر کہہ رہا ہوں میں نے یاد کیا کہ مطاعب کیا کہوں اس میں ایک اس کا چھوڑ لوں گا وہ نے فرمایا کہ حضرت عیدبر کے مطاعب کہہ دیجے افسوس ہے کہ یہ ان کے حکم کی تعمیر میں ان کی زندگی میں نکل سکا اور ان کی وفات کے بعد بھی بھی تفریح جن کچھ ایسی تحریف تاریخ رہی سے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا بہرحال اس دوستہ کے لیے مرسیہ کہا اور پیش کرتا ہوں اخبارات میں بہت سے لوگوں نے اپنے خیالات سے اظہار کیا زبانی رسکو میں تقریروں میں ان کے متعلق جو تصور رکھتے تھے وہ پیش کیا میں نے ان سب چیزوں کو غور سے نہیں پہا اس لیے کہ بہرحال سبھی جانتے ہیں ذاتی تاثرات ان کی علمیت کے متعلق جو میرے ذہن تر مرتسم تھے ان کو میں نے نظم کیا ہے اور ان کی عام ان چیزوں سے جو کہ سب کے سامنے ہیں میں نے اس پریل وقت میں یہ بہتر سمجھا کہ وہ سب واپس ہی ہیں اور ان باتوں سے بہت سے اہل علم واپس ہیں مگر بہرحال میں نے اپنے کفتات سب کے طور پر پیش کیا رسم کی تیسی ہے کہ روائی سلام پہا جائے میں بہرحال روائی سلام کی وجہے چودہ پتاعت میں نے کہے ہیں ان کی تاریخ کے متعلق ان میں سے تین چار پیش کر دوں گا ایک وقت ضرور پودے محمد وآلہم یہ روائی ہے اس میں تاریخ ہے مرہوم کی چانی ہے کے ساتھ تازیف رہا حق کے کرم کا سایا تازیف رہا حق کے کرم کا سایا سب چار دماثوں کے دم کا سایا تازیف رہا حق کے کرم کا سایا سب چار دماثوں کے دم کا سایا چودہ ہی کے پیشتے ہیں مر کر بھی نتیم تربت میں ترابی پہ علم کا سایا سب چار دماثوں کے 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 د تازیس رہا حق کے کرم کا سایا سب چار دماثول کے دم کا سایا چودہ ہی کے فیشتے ہیں مر کر بھی نفیر تربت نے ترادی پہ علم کا سایا یہ پانچ لئے سے خطہ پیش جاتا ہوں اور اس نے مرزا دمیر مظلوم علی اللہ مقامہ سے بھی فیض حاصل کیا اور اس ندامت کے ساتھ کہ میں نے ان کے ترب پر کیوں کہا کہیں اس وجہ سے کہ سرابی اس کے مستحق تھے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں ایک دفاع ایک نظم میں کہ اپنے زمانے میں انیس تھے سیر میں اپنے زمانے میں ترادی تھے کتابت میں جی کہا کہیں تو غیر کی چاریح کہوں غیر کی نہیں کہہ چکا مگر بحال کچھ کہا نصیم نصیم ان کے مدارج صاحب تعویل ہی جانے نصیم ان کے مدارج صاحب تعویل ہی جانے مئے تفتیر جو سینے میں اپنے لے گئے قرآن مکی چاروں طرف ایک بھوم جب پہنچے یہ جنت میں کہ سنو آ کر خطیبِ آلنِ اسلام سے قرآن ملک حیران سے کون آیا یہ زاکر بابِ زہرہ پر زبان پر یا حسین اور جسم پر دل میں لیے قرآن کہا اس نے سرابی ہیں وہ بولا بو ترابی ہیں کہا اس نے سرابی ہیں وہ بولا بو ترابی ہیں ہوئی باہم دگر اس بات پر بہچیں اُتھے قرآن یہ تاریخی سے بھی ہے اس میں سے اشارہ ہے ہوئی کہا اس نے سرابی ہیں وہ بولا بو ترابی ہیں پرشتوں میں ہی اس بات ہی باہم دگر اس بات پر بہچیں اُتھے قرآن پر تاریخ غلطہ چرک چارم سے مجالس تک پر تاریخ غلطہ چرک چارم سے مجالس تک پلک بے سمس و منبر بے رسید و رحل بے قرآن پر تاریخ فہے تاریخ غلطہ چرخ چاروں سے مجالب تک فلط بے شمت منبر بے رسیدو رہل بے خرحان ایک پتہ تاریخ کا اور پیس چنوں گا اس وقت باقی انشاءاللہ پھر کبھی ایک ایسا ہے پتہ جس میں چوتے نسلے کے سرک ان حروف کو جن پر نکتا ہے اگر زول لیا جائے تاریخ ہو جائے گی ایک ایسا ہے جس میں ان حروف کو اگر زول لیا جائے جن پر نکتا نہیں ہے تو تاریخ ہو جائے گی ایک تاریخ زبر و بینات میں ہے بھارت اس وقت ایک اور پیس کرتا ہوں اپی مرکیا قرآن کی باتیں کرتے تھے جو منبر چاہ سلونی پر یہ تاریخ جو تاریخ گوئیوں کا ایک اصول ہے اس کو مجدنگر رکھتے ہوئے چیزے انتہی رہی ہے نام پورا آ جائے تو خاص لقب ہو تو وہ بھی آ جائے مگر وہ اس کے پاک سے الفار ایسے ہیں کہ وہ نہیں آتے کہ بہرحال کسی سہیں لائے گئے تاکہ مکمل وہ تاریخ ہو قرآن کی باتیں کرتے تھے جو منبر چاہ سلونی پر ات طربت میں قرآن کی قسم ہم وہ تاہب روح کتابی ہیں میں ان کی زبانیں گویا کو میں یار کتابت کیا لکھوں جب غیر خطیب آل کسا جو لفظ بھی ہیں وہ کتابی ہیں تاریخ الحج کی فکر جتی بولے یہ جلو سے روح امین کہ الفاظ ہوں آلہ کے آلہ یہ لائے کے عرص جنابی ہیں لکھ مرکد پہلے اس کے ازباد ہے تاریخ لکھ مرکد پہلے پھر ذاکر پھر بہت تارک نام حسین ان لفظوں میں ہجری سم کے آداد و سمار جتابی ہیں جردوں سے لدا دی عیسیٰ نے اوپر بلہج کے دیت نفیم جردوں سے لدا دی عیسیٰ نے اوپر بلہج کے دیت نفیم سائے معلم کے اللہ ما مرہوم رتیب سورا بھی ہے سورا بھی ہے تار روح مگر مرکیاں پیس کرتا ہوں میرے لئے بڑی بطواری یہ تھی تو اس شفاق سے کیا جو تھا مرکیاں ہے یہ کہ میں نے علماء سے متعلق کہا عالم بہرحال ہر ایک عالم ہے تشدیر اس کے مرکیاں میں جو کی جا سکتی ہے وہ یہ ہی ہو سکتی ہے مگر سیل پہلے کہ چکا تھا اتنی بطواری ہوئی اس کی تشدیر میں شیرا سکتی کریں تبلیغِ حیل اتوے آلِ رسول ہے تبلیغِ حیل اتوے آلِ رسول ہے بل لقے آمر کی یہی چانے نزول ہے اتوے آلِ اتوے آلِ رسول ہے اس کی تشدیر ہی تھی کی جی نئے حسنِ قبول ہے بستی میں پائے تخت ہے یہ حق نماؤں کا اور بستی نہ ہو تو بنتا ہے نمبر کا جاؤں کا کچھ کی حجود میں ہے جہاں وہ جہاں یہ ہے دنیا میں ایک آلمِ روحانیاں یہ ہے اے چرف دیکھ ار سے زمینوں زمان یہ ہے ایک خوبی آسمان ہے اور ایک آسمان یہ ہے ایک خوبی آسمان ہے اور ایک آسمان یہ ہے ایک آسمان کا علم بھی فکر و نظر بھی ہیں انسان کے پاؤں بھی ہیں پریشتوں کے سر بھی ہیں وہ عرش جس کا ہو نصروں سے خرد رسا اس کی صدا وہاں ہے بسط چد و مد رسا ہائے لرزبان علم کے یہ تاہج رسا فکرت کی درس را حقائق کا مد رسا فکرت کی درس را حقائق کا مد رسا آئے جوہو تلاش آئے جوہو تلاش پا حق کی تلا ہوا فننبر پا باب علم کا درہ تلا ہوا اصحاب سے کہ آل اپتہ حر سے علم ہے نیتا ہے وہ یہیں جو پیمبر سے علم ہے حاصل کسی کسی تو مقدر سے علم ہے منبر بی علم سے ہے جو منبر سے علم ہے منبر بی علم سے ہے جو منبر سے علم ہے اس پر علم ہے نسب رسول قدیر کا منبر ہے جو تقف جناب امیر کا منبر کمال اوج کا اوج کمال ہے منبر جمال سکر و نظر کا جمال ہے منبر فروغ حسن عروت خیال ہے جللہ جلالہو یہ سخن کا جلال ہے جللہ جلالہو یہ سخن کا جلال ہے باطل سکن یہاں خم عبروں کے وار ہیں اتقرے نہیں دلوں کے لیے ذلفقار ہیں یہ بن توجہ کے ساتھ خصوصاً نوجوان اس کے توجہ کے ساتھ سم سے سماتھ فرمائیں سم کی بیت اور سوچیں اس سے منبر سے او جے خدر کو تاو دن دگی لینی منبر سے دعو جل کو جنف کی دگی لینی منبر سے روح عازم کو پاہین دگی لینی منبر سے زندگی کو نئی دگی لینی تاریخ کی نظر میں بھی سادک یہ بات ہے منبر ہما بھی قوم کی قومی حیات ہے تاریخ کی نظر میں بھی سادک یہ بات ہے نمبر ہماری قوم کی قومی حیات ہے نمبر وہ ایک جہان عجیب و غریب ہے جس کے مقین کو ستوت شاہی نقید ہے ہر دم سکھا ہے اس کا اہل نظر کے قلوب پر ملادہ پرمائے ہیں منبر کی زیر جوہر نت کو بیاں سے ہائے نت کو بیاں روانی زہن و زبان سے ہائے زہن و زبان مارد جلوہ پچاں سے ہائے جلوہ پچاں کتابت حکمت نشان سے ہائے حکمت نشان سبق ہے کتاب حکیم کا یعنی خطیب علم ہے گویا علیم کا جو جس کے پر نسان میں آسونی ہے وہ خطیب جو جس کی محرمان سے دونی ہے وہ خطیب جس میں شفق کی بھو کلمونی ہے جس میں شفق کی بھو کلمونی ہے وہ خطیب جو پیزیاد شاہ سلونی ہے وہ خطیب خاموس ہے تو رازِ قداِ جلیل ہے اور جب بول میں لگے تو لبے جمرئیل ہے کارِ خطیب اصل میں ہے انبیاء کا فن فکری مذاقِ فکر نبنی عطا کا فن جدان و زوق و زان سفہم و زکا کا فن سورِ محمدی میں زبانِ خدا کا فن سورِ محمدی میں زبانِ خدا کا فن جاؤ مدینے خیرِ بریاء سے پوچھ لو یہ دو بند توجہ سے ملاحظہ فرمائی ہے تخلص ہے اس مقام پر مرسیوں جی طرح نحض البلاغتِ علمیہ سے پوچھ لو اسلام کو جب ہوں جے کتابت ہوا نصیب دو خطبخان کے جہر میں ایک نائیب ایک منیب دو خطبخان کے جہر میں ایک نائیب ایک منیب بعد ان کے سعساب میں سوحان کا خطیب اللہ کے حبیب کے محبوب کا حبیب اللہ کے حدیب سے محبوب کا حدیب آیا وہ جب سے کسر عبارت معاو پر آیا وہ جب سے کسر عبارت معاو پر کسر عبارت معاو پر ترابی ہے خاکتار ہاں عبدِ بو تراب دتایا تراب پر جم کر زمین پر صفتِ نقلِ باردار کس فقد سے کہا کہ ترابی ہے خاکتار پہلا حسیدِ حق وہ ترابی کا اختیار اور آخر بھی حدیبِ طرابی صلق بغار اسے اشیدِ چانِ خطابت سوا ہوئی امہ ابتدا ہوئی پیانہ ابتدا ہوئی جم کر زمین پر صفتِ نقلِ باردار کس فقد سے کہا کہ ترابی ہے خاکتار پہلا حسیدِ حق ترابی کا اختیار اور آخری جم کر زمین پر صفتِ نقلِ باردار وہ دین کا سعود یہ تائید کا نزول وہ دین کا سعود یہ تائید کا نزول وہ سعود کے بیان میں سبلی وہ ذکر تھی بالا طرح بیان یہ میراجی فکر تھی اس تکر تھی حقائق سے بیشتی ہے دین کو اس تائیدی کو بھی کنی شو دیا اس تکر تھی جگان او بے دانا مستفی اس تائیدِ حرام برحمن بطکانا مستفی تصویح اے تقات تصویح اے تقات ہر دانا مستفی اس تر کہے تو کوئی کہ میں تھا نہ مستفی آشق بیان کے نہ پکت مومنین سے سب زید و عمر و بطل یہاں سامعین تھے سامعین收فہ و بطل یہ کسی اخبار نے کہ ان کی سسکتوں نے یہ پند چیزا ہے تو س ایسا کچھ پ imagار کریں ا全部 کہنا اور کشتیately اور حضر آپ جی ان کے بارے پر اور سب جانتے ہیں مولان زینلہ ان کے بارے میں آپ کے سامنے ہوتی ہے شامل خمیل میں جو خطابت کسی امان کسی مین میں ان کے باست ارباب فن سے دن شاگل جس کی ہوگی جو خطرت کی ہوتا رنگ بل مرشد قلی نسان بہادر نیار جانت شامل خمیل میں جو خطابت کسی امان کسی مین ان کے باست ارباب فن سے دن شامل جس کی ہوگی جس کی رکھی ہو شرن مرشد قلی نسان بہادر نیار جان وحقی خطیب جا تیری شکر و نظر کا ذکر کہ بارہ برس کی اجر سے اسنا آشر کا ذکر مرشد قلی نسان مرشد قلری نسان بہادر نیار جانت وی مترにな ان کے باست ارباب فن سے سانت است ارباب فن سے دنیا ارام جانت عشر کا اندر جات پل builder جانت حاصل کا ذکر جانت بال車ری شکر بے مرشد قلی نسانپن ہم سے کہتے تھے اکثر خفی جلی مربون ہم سے کہتے تھے اکثر خفی جلی غیروں کی جود میں یہ خطابت نہیں پلی مربون ہم سے کہتے تھے اکثر خفی جلی غیروں کی جود میں یہ خطابت نہیں پلی ہم نے سیر غلطن پر آن کلی کلی خطوے پہے علی کے بفکرے ابو علی خطوے پہے علی کے بفکرے ابو علی اس جس جو میں یبوی ہمیں جس نے جو دیا سکھے حسن کے زور بیان میں سمو دیا لیں ضروری بفکرے جہاں کہتے کہ اکثر خفی جلی غیروں کی بودھ میں یہ خوابت نہیں پلی جی ہم نے سیر قیشن قرآن کلی کلی خطوے پہے علی کے بسکرے ابو علی اس جس جو میں جبدیہ نے جس نے جو دیا چکے حسن کے زور بیان میں سمو دیا دو دو ایسے اساتذہ تھے جن سے علوم حاصل کیے سیر علی کی اس طریق اور سیر حسن اسبہانی اور بھی تھے انہیں نے یہ دو خطوصیت کے ساتھ تھے ان کے اساتذہ تھے وہ عالم فلک مقام لیتے ہیں علم فضل بجن کا غدب سے نام جائے سے دکن میں حضرت علام اے حمام سید علی یسین مستری مرکد نظام سید حسن نے جیدے پلتوا بہتا ہے ان کے سید حسن نے جیدے حکمت نما دیا آنکھوں میں سرمے سپہانی لگا دیا آہ سرز خطاب جن کے اثر سے ہوا لکی سے ہم بطن وہ آپ کے ایک فاظلے شریف جیئی منکرین مساوات کے حریف اس مسئلے میں ناصر ملت کے ہم ردیش ایک عفضِ آستانے چہے فسلقین تھے اس مو صفت کی روح سے علامِ حسین تھے جہاں سے جنباً خاص طورج ہے تماماً سرمائے میں تو حیران در جیا جس وقت آخری زمانے میں مجھے اس مسئلے کرنے سے بسکر ہوئی اور میں نے تصویریں دیکھنے اپنی آنکھ سے اور ہی ایک ایک حرف کہا اور جہاں تک مجھے یاد ہے اس نفس میں ان دفعہ میں ان کے پاس بیٹھا اس مسئلے کے لیے ایک دفعہ مولانا زہین لسن شاہد جبود پہنے ہوئی جہاں تک یاد تھا اگر نتے وہ تو تغزیر فرما دیں اس وقت میں نے ایسے کاغذات دیکھے جس کے پاس یہ خاموط رہے اور صرف یہ کہے گے اور یہی سب اس کے جانتے ہیں کہ میں خطیب ہوں اللہ احضر بڑے غرف کا انسان ہو سکتا ہے ملاجہ فرمائیے حقہ و حسول و فلسفہ و منصفہ و کلام صیرت، قبر، رجال، معانی، عدب، تمام اخلاق، علم ناف، تمدل کے سب نظام افکار سرک و غرب کا خود دائقا قوام شہلے پا یہ علوم کے غازے لیے ہوئے کہ مسہد و نجب کے اجازے لیے ہوئے اجازوں میں بھی جانے اجازے بہت سے گھتے ہیں اجازوں میں بھی اس تکیس کی اس کی طرف یہ جوٹی مجمہ نے اجازہ کیا ان کے مجیم اٹھے گمی مرکہ کے زمان ایک ایک جن میں ان کا اپہے دیکھران واسی صدوق سے وہ صدی صادق البیان محکم صدون معتمد آخر الزمان جل واسطہ مقید کلینی سے متصل غیبت نشید شاہد عینی سے متصل جہاں تک یہ رہا ہے جہاں تکیس یہ رہا ہے انہوں نے اجازے دکھائے تھے جس میں سے اس وقت جس میں نے یہ کہنا ہے جس یہ یہ آئے ساتھ میرے سامنے آتا تھے باقی دیر عالموں کو ہوں گے بعد میں نہیں جائیں ہیں ایک اس میں سے علامہ سبت الدین سے شہرستانی کا ایک صریعہ حاضی لیلانی مچھڑی کا ایک مرزا حسین نائنی کا اور ایک صریعہ شہاب الدین مرشی نجفی کا اور آغا بزرگ تہرانی کا اور برو جردی صاحب کا اور محسین لکیل کا اور اس میں عجیب عجیل ایسے الفاظ لکھتے ہیں کہ میں سب لفظوں کو دو ظاہر ہے کہ اس میں نہیں کسی کر سکتا لیکن باہر ایک دو لفظ کے محسین مقوم پر روشی تکڑال ہوا ایک ان میں حضرتِ حبت دین سا گئی ایک بہرِ شکل و فہم برو جردی فہم مرزا حسین نائنی و حادی عظیم آغا بزرگ مرعشی و مخفن الحکیم سارے اکان فرد کے اہلِ کمال میں ایسے رجل کے عابد شامل رجال میں مرزا حسینہ مرزا حسینہ ایک ان میں حضرتِ حبت الدین کا ذائن ایک بہت شکر و فہم فرو جرد یہ پہین مرزا حسین نائلیوں حادی عظیم آغا بدرگ مرحیو مفتن الحتین سارے یہ چاند فرض کے اہلِ کمال میں ایسے ردل کیا ابھی سامن رجال میں حبت الدین سے حرکتانی میں بہت طبیل اجازہ لکھا ہے اور اس میں خاص بات لکھتی ہے جو زندگی کے سفر علموں ہوا باقیہ حبت الدین کا عجب لکھنے لگے اجازت قرآن کیا طلب کہنے لگے اجازت قرآن کیا طلب کہنے لگے اجازت قرآن کیا طلب کہنے لگے دعا خاص جو کھولا بسد عدب حال دکھتے بے تکان یہ نتلا سلام رب مرزی سے اپنی کچھ نہ سپردے قلم کیا فرمان سبریہ سے اجازہ رقم کیا مرزی سے اپنی کچھ نہ سپردے قلم کیا فرمان سبریہ سے اجازہ رقم کیا الفاظ بول تھے جب جران خجر اور سجن نقصے بھی جن کے دیدے سپر و نظر کے سن الالمئی ہیں پائے ہیں روشن دماغ و دن سائب ہے سکر و رائے پتا سے نہیں قجر یہ معنی ہے اس کے لغت میں الہبر ہیں پریس و رہین و سعیل ہیں پتینت میں ان کی روشن ہے جب تو رشیل ہیں بہت تفصیل لکھتی ہے ہے باتجین نے اور اس تفصیل کا خلاصہ یہ ہے جو بن لیا تھا ان سے سنی حدیث کہ ان کی کتاب سے گویا سنی وسیع کی آلی جناب سے یا مجلسی جلسے خیر و ثواب سے یہ سب نام ہیں نازل حسین و حامز و غفرہ معاب سے راوی نے جب حدیث میں پیدا خلل کیا ہنڈی نے حل کیا جو ترابی نے حل کیا یہ اس مقام پر پہنچ کر جلدیتیز میں نے دیتی میں مندر سے بہتا ہوا ہوں یہاں جو بات دل میں ہے وہ زبان سے نگہوں کہ یہ بڑی لغیت ہوگی یہ اس مقام پر جمعہ پہنچا یہ جو بڑی میں آتا ہے اس وقت میں نے یہ کہتیا کہ میں ترابی صاحب کی تحکانی میں پہنچ تو کوئی حق نہیں ہے جبکہ میں نے مولیس شیخن صاحب سے علاوہ تکی کی تحکانی میں نہیں پہا اس کے بعد پہنچا بھی یہ دیکھ لیا ملاحظہ فرمائے تکی کی تحکانی میں پہنچا بھی یہ دیکھو بغیر یہ عزیب عظیمتی ہے دیکھو بغیر باب زیارات شاہدین اجماع ہے کہ جامعہ مرضی ہے بالیقین لیکن درست راویوں کا سلسلہ نہیں ہر چند موطبر ہے موستق ہے نیت ہے اس دور کا نہیں ہے وہ راوی بھی ایک ہے تو راوی کا حال یہ ہے روایت ہے موطبر رضی مسلمات میں بھی کفر کا ہے در سو چو تو یہ کسی ہے سخت سر تیرا صدی کے بعد تو راوی میں کسی ہے سر راوی کا گھوم تو لائے کہیں سے نکال کے اب مجھے تحید ہوئے یہ حدیث اور رجال کے آئی اس سے پھر دیں یا دوں سے لیے اس جامعیت اور سبخر کے باو دیر وقت مطالعہ تھا یہ اس من کی بیت میں جو کش ہے وہ حدت دین سے ہی یعجے سے ہے اور یہ باقیس سے نہیں ہے اس جانعیت اور سبخر کے باوجود وقت مطالعات وقت مطالعات ہر ایک لمحہِ وجود سکلِ معاملات نظرِ سیان زیان و سود ہر سی بقید وقت کتابیں بلا قیود ہر سہ بقید وقت کتابیں بلا قیود دریا و امار بس میں غریق حدیث تھے جو سو چرک سے خضر طریق حدیث تھے قرآن میں محتموں متشابے ہیں جا بجا ان کا مطالعہ دیا اور جم سے یوں کیا پیغام جب سنا افلا تاخلون کا چجم و زبان کو عقل فکاری رکو ذرا اگلے مفسروں کی غریف سے زداب ہو عینق سے فلسفیت کلام خدا پہ ہو اس نقصے نگاہ سے کلمہ کے حق پہے آیت پہی شرک کے نکاہ کے عدق پہے ایک ایک لفظ کے لئے سو سو برک پہے صرف اس نقصے نگاہ سے کلمہ کے لئے سو برک پہے دامان آل ہاتھ میں حکمت نگاہ میں اس باب میں تمام مفید و مجر پہا ملکر کبھی ہوئے کبھی ہو کر مقر پہا خودما سفا پہا تبھی دامان کدھر پہا پھر اپتدا پر آگئے ہر پھر کے پھر پہا پھر اپتدا پر آگئے ہر پھر کے پھر پہا شکلیں جدا جدا ہوں مغز اور کھول کی پھر مانے نگاہ سے بھو ناپتوز کی ملازہ فرمائیں ہاں پھر آپ کی دیکھی یہ سب چیزیں آپ کی دیکھی ہی ہیں اس احتمام سے توے منبر یہ جب چلے ہاں پھر زمین خیال کا پانی جلے گلے اس احتمام سے توے منبر یہ جب جلے تھا ہاں پھر زمین خیال کا پانی گلے گلے خاہاں کی بزم پھول جو ایسا ہو وہ پھلے سانچے میں سانئین کے لیکن نئے دھرے ذہنوں کو ایک آئین ابو برمحل دیا رکھ مل گئے مزا کے سماعت بدل دیا منوالیا منوالیا رسوح امام کریم کو یہ حیبتِ کلام نویتِ شلیم کو زم کر کے سکر نو میں مزا شعور قدیم کو ہاں پھول جو ایسا ہے اس حنر کے کمالِ حنر بی تھی موجد بی اس حنر کے کمالِ حنر بی تھی خدر نقل بندی تھی خدر نقل بندی تھی خدر نقل بندی تھی وہی خدر بھی تھی خدر نقل بندی تھی سکر نقل بندی تھی ہندو اراقو ترکیو ایرانو تامو روم سی ہر جگہ بجاو لسے علمی میں ان سے دھوں ماہر کئی زبانوں کے حاضر کئی علوم ماہر کئی زبانوں کے حاضر کئی علوم اللہ ماں جب تو کہتی ہے دنیا علی العموم ایسا کتاب ایسے کہ حق میں قبول ہے اسی برابری جو کرے وہ جہول ہے ہم دو عراق ترکی و ایران و شام و روم سی ہر جگہ بجاو لسے علمی میں ان کی بھوم ماہر کئی زبانوں کے حاضر کئی علوم اللہ ماں جب تو کہتی ہے دنیا علی العموم ایسا کتاب ایسے کہ حق میں قبول ہے ان کی برابری جو کرے وہ جہول ہے وہ جل نکیل تر سے بیان جس میں لا کلام لپا دیا نقافیا بل بھی نفکر خام مجلس میں پس بھی ہوتا تھا اتنا حجوم عام جیسے سبے سیاہ و بستاروں کا جہام سبے سفر طرف بیان جس میں لا کلام نہ فازیاں نہ قافیہ بنزی نہ فکر خام مجلس میں پھر بھی ہوتا تھا اتنا حجوم عام جیسے شبے سیاہ و مطاروں جہاں اب تانوی کشیستی نہ لفظیں تینکے اب تانوی کشیستی نہ لفظیں تینکے لاتا تک زور فکر مجالس میں تینکے بچکمتی سے ایک ورم اتنا رہ گیا دھر اوپر اور بھارالبنی کے اس طرف تک اس نے نقب سے مطالب پسکرا شیف الدولہ شیف الملک سے نصب ملتا ہے کچھ میں نے مقوط سے مقاطب نمبر سے لیا اور کچھ بار فرامین اور ایسی چیزیں مجھ سے نیشنل لائے جریف میری ان سے دیا اور اس چیز کو نزل کیا اور وہ ایک انتشاف سمجھا جائے اس لحاظ سے کہ یہ حضرات دی کے زبان ہیں ہمارے مولانا عقیب قراجی شاہب بغیرہ انہوں نے بھی کسی سے ذکر نہیں کیا اس سلسلے میں تبھی اور نمبر ہون سے کمی کسی سے یہ سلسلہ جو بتاتے بہرحال وہ یہ مرقیہ حفیظ شاہب نے تک دیا اور عالم قردی محرم کے مل جائے گا اس میں پوری تقریب سے موجود ہے وہ اس نے ملازہ فرما لی گئے گا اور اس کے بعد بہر آلی گئے یہ اصلو نسلو نامن چانو حضب نقب خطر و بصیرت اس کا زمینہ بفضل رب جو وقت سے خراج عقیدت کرے طلب جو وقت سے خراج عقیدت کرے طلب حاضر جہاں سیاہ سکے حاضر بسد آداب مسلس میں اپنے مجلس و ماتم کے ساتھ سے حد و بطل مقاعد اعظام کے ساتھ سے ملکی معاملات میں ملکی معاملات میں بزنے دکن کے رکن یعنی بہا کی سب سے بڑی انجمن کے رکن کچھ حال میں بھی منبر قل آشکن کے رکن کانٹوں میں بھر کے بھی رہے آخر چمن کے رکن اور پہرے فلاح قوم کے عادت قبول کی اور یہ ان کا ذرف تھا نبی ذارت قبول کی ان مشغلوں میں چیر کا بھی جاؤں واہ واہ اوروں کا بھی کلام سنا آپ بھی کہا مضموم فکر عام رویس کے نظر جدا اقبال سن جنیس نگر غالب آشنا اقبال سن جنیس نگر غالب آشنا چاہر تھے سیر پہندی تھے اور عبید بھی تاریخ کو بھی برسیہ خان بھی خطیب بھی بھولیں بھی عمر پر نوچیری زبانیاں موجز نما کی بزن میں جادو بیانیاں تل بھر مبالغہ نہیں کئی مقتدانیاں اے موسیٰ کے یکر میں بھی نہ تھی لنترانیاں موسیٰ کے یکر میں بھی نہ تھی لنترانیاں جلوے دکھاؤے حق کے سولہ کے جوچ میں اے نمبر تک جوہے دور قرابی کے ہوچ میں موسیٰ کے یکر میں بھی نہ تھی لنترانیاں 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 تین چار مزی کے بعد غالباً اصل بندی پر پہنچ جاؤں گا وہاں پہنچنے کے پہلے یعط کرنا ضروری توجہہ ہوں کہ قلت وقت سے بائش مصائب مکمل نہیں ترسکہ ہوں اس لئے میری ترخواست ہے کہ مولانا اکھریت وراضی صاحب ساری باتوں کو جیسا ابو عدب وریحرام فرماتے ہیں اس سب کو بالا عطاق رکھ کر اس مخائب کی کمی سے یہاں پورا کریں اور شکریہ دی ادا فرمائیں اس کے بعد جو کچھ پہاں وہ سب کے دلوں میں اتر گیا منظر پھرا نگاہوں میں اور کام کر گیا منظر پھرا نگاہوں میں اور کام کر گیا گر یہ کہا کہ رن سے عدو بھانت کر گیا آنکھیں کتول میں لگی بھونڈوں کی در گیا گر یہ کہا کہ رن سے عدو بھانت کر گیا آنکھیں کتولنے لگی جونڈوں ادھر گیا جب آگئے نجف میں چکلیاں سے تک گئیں اور جب بھدر میں پہنچ گئے تیغیں چمک گئیں ملادہ فرمائے بند درود پہتے ہیں 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 نہیں وہ غلونا تھا حل حلے قادار میں جس طرح چھے گوج راہو تزال میں ایک تصویر چک گئی اس کے پہا کر بلا کا حال جیسے وہ ہیں حسین وہ انتار باکمال وہ تین وہ جمال وہ اچھالی خوش جمال وہ بدر وہ زہر خلق قدر وہ حلال وہ ہیں حبیث جوز میں جولہا بنے ہوئے وہ ہیں حبیث جوز میں جولہا بنے ہوئے اور رکھ کر کمر پہاد کھلے ہیں تنے ہوئے وہ آن باوفا وہ محمد فلق حسن وہ قاسم جری دموخم دیس امر دم وہ ہم سبیح احمد مختار ہی حمام اباس نامدار وہ کھولے ہوئے عالم وہ جن دھلا وہ چاہ کی بستی اجل گئی وہ لٹ گئے امام جماعت بھی چل گئی اس دھنگ سے یہ حال سناتا سب مختصر جسمن کا بھی جسپور پہ رکھ دے جلو جگر افسوس اب کہاں ہے وہ آباز پورا اثر کانوں میں جس کی بھوم جماغوں میں جس کا گھر رکھت جزا کرے پسرے مصطفیٰ ہوا ہر مجلسِ حسین میں ماتم بپا ہوا بہت ہی مختصر پانتے بند مرنے کی تیرے ان کے قبر اے کفن بدوش ملت مو ہر بسر سے اُڑے ہیں ہوا تو ہوش وہ عورتوں کے بہن وہ مردوں کو غم کا جوش بیت العذا اُداس تو ممبر سیاہ پوش جوں رو رہے ہیں اہلِ تولہ رشید کو جس طرح ناصرانِ حسینِ زلید کو یہ ایک ذاتی کہتی ہے پھر جس پن میں اے ذاتیرِ جنابِ حسینِ فلق اتاق مقتل تھے اے ذاتیرِ جنابِ حسینِ فلق اتاق مقتل تھے چند روز سے بلکل میرے حواس یہ کتنے کی خبر یہ کیوں ہے حجومِ یاس ماحول غم کا ہوتا تھا محسوس آس پاوٹ رونے کی کچھ قدائیں کی کانوں میں آتی تھی شاید بطول خضبِ آسوبہ تھی اے مہول ہاں اے کیا گلے تر تل کے لے گئی اے مجھتاں کئی نخارِ نظر تل کے لے گئی مظلومِ کربلا کا جگر تل کے لے گئی ملت کے آنسوں کا گوھر تل کے لے گئی کیا مل گیا غریبوں کی دولت اُجار کے کیا مل گیا غریبوں کی قسمت اُجار کے ایک قومِ نابرات کی دولت اُجار کے اللہ اُسبر کہنے نہیں سکتے تقسمی کے ساتھ اس چیز کو قومی مطالعے سے بھی خلاف ہے اے مرنے والے درد جگر میں کسے سناوں متقبلِ قریب میں کیا ہوگا کیا بتاؤں دنیا ہسے بھی غیر تو درداغی بھی بکھاؤں تنہا تھا پوری قوم تجھے اب کہاں سے لاؤں مرنے سے تیرے وقت کا تیور بدل گیا ایک قومی بخار کا بھی جلازہ لکھر گیا دو بار تُو نے مجھ سے کہا سب کے سامنے میں تیرا مرضیہ کہوں اور دو سے سنے میں تالتا تھا خود کو اور اسرار تھا تُوے کیا باخورسہ پہلے سے تُو اپنی موت سے لایا ہوں کہکے مرضیہ تیرا با کے سوچ اور تُو نہ سکے تو مجھ کو بلا کے سوچ لایا ہوں کہکے مرضیہ تیرا با کے سوچ اور تُو نہ سکے تو مجھ کو بلا کے سوچ ایک حشر کی صدا سادمندی تقلیف اور ہے ایک حشر کی صدا تیرے مرنے کی تھی خبر جو تھا جہاں بھی داؤ کے پہنچا ہو تیرے گھر آئے کلرز پاک سے اصحابِ موتور آنکھوں میں عش بال پریشان نوہ گھر سوچیں پچی پڑی کی اطاعت غجور سے کہ میں یہ تُو تھی حسید کے زادر کی دھوٹ دے یہ سب ہے تشمدیف سلیدہ نہیں خبر دو دین کا جنود تھا مجد میں نعلنگ سر سکام اہل دین زمیندار سکام اہل علم زمیندار باہنر مزدود حرف ور سلامہ صاحبان ذر لاکھوں تے اہل دل غمِ تازہ لئے ہوئے کل قوم چل رہی تھی جنادہ لئے ہوئے جنادہ لئے ہوئے ملادہ فرمائے یہ تشلیل وطیعت ہے یہاں سے در پیس اُس جگہ سا عجب مرحلا مجھے منظر یہ سب کہیں سے کہیں لے گیا مجھے کیا اہل دل سنیں گے تصور جو تھا مجھے یاد آگئی تھی بے کسیے کربلا مجھے کہ یا پوری قوم نا سے متحر لئے ہوئے نہ ایک حسائد اللہ سے اکبر لئے ہوئے یا پوری قوم نا سے متحر لئے ہوئے نہ ایک حسائد اللہ سے اکبر لئے ہوئے